دوستو یہاں پر ہمیں ویسے تو آنے والے کچھ سالوں میں ٹائگر کی کافی ساری فلمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے لیکن دوستو اب یہاں پر ٹائگر کی ہمیں ایک اور فلم جو کہ فائنل ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس فلم کے بارے میں کافی ساری اپ ڈیٹس جاننے کو بھی کیونکہ دوستو اگر دیکھا جائے تو ٹائگر اور پرواز جو کہ انڈیا کے دو بڑے سٹارس ہیں اور یہاں پر ان کی فلموں کے لئے سبھی جو کہ بے سبری سے انتظار کرتے ہیں لیکن دوستو اب یہاں پر فائنل ہوتی پرواز اور ٹائگر جو کہ ہمیں ایک ساتھ ایک فلم میں دیکھنے والے ہیں اور یہاں پر اسی کے ساتھ ہی اس فلم کو ڈریکٹ کرنے والے ہیں صدا تناند جن کی فلموں کا انتظار جہاں پر سبھی جو کہ بے سبری سے کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دے کہ یہ فلم جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی ٹائگر ورسیس پتھان کے بعد کیونکہ دوستو یہاں پر صدات نان جو کہ ٹائگر ورسیس پتھان کو بنانے کے بعد ہی یہاں پر اس فلم پر کام کرنا سٹارٹ کریں گے کیونکہ دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ٹائگر ورسیس پرواز یا نہیں تو ہو سکتا ہے ٹائگر اینڈ پرواز جو کہ رہ سکتی ہے بولی ووڈ کی سب سے بڑی ایکشن فلم کیونکہ دوستو یہاں پر ٹائگر اور پرواز کی اس فلم میں ہمیں ایکشن تو بھر بھر کر دیکھنے کو ملنے ہی والا ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھ ہی اس فلم کی سٹوڑی جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہے گی کیونکہ دوستو یہاں پر اس فلم کی سٹوڑی کے بارے میں بھی یہ بھی جاننے کو مل گیا جو کہ اٹیچ رہا سکتی ہے وائر ایف سپائی یونیورس سے کیونکہ دوستو یہاں پر اس فلم کو پریڈیوز کرنے والا ہے وائر ایف سٹوڈیو تو یہاں پر اس کے چانسز بھی کافی زیادہ ہے کہ وائر ایف سپائی یونیورس سے ہی ہو سکتی ہے یہ فلم بھی یعنی کہ دوستو پرباس اور ٹائگر شروف جو کہ ہمیں ایک ساتھ اس فلم میں دکھنے والے ہیں اور یہاں پر اس فلم کو پریڈیوز کر رہے ہیں وائر ایف سٹوڈیو تو جیسا کہ دوستو یہاں پر امید تو کافی زیادہ ہے کہ یہ فلم جو کہ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے دوزار پچیس کے انڈ میں یعنی تو ہو سکتا ہے کہ دوزار چھبیس کے شروعاتی مہینوں میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے ٹائگر ورسیس پرباس یعنی تو دوستو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ٹائگر اینڈ پرباس جو کہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے دوزار چھبیس کے شروعاتی مہینوں میں اور یہ یہاں پر کافی زیادہ شاندار بھی رہے گا لیکن دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دے کہ اس فلم کی افیشل انانوسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھ ہی ٹائگر بھی اور یہاں پر پرباس بھی جو کہ اپنے آنے والی فلموں کی شوٹنگ میں لگے ہوئے ہیں تو جیسا کہ دوستو اب یہاں پر دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ یہاں پر اس فلم کی افیشل انانوسمنٹ کب ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اس فلم کے بارے میں اور بھی کافی ساری اپ ڈیٹس جو کہ اب کافی جلدی جانے کو ملنے والی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر اس فلم کی شوٹنگ سیدات انان جو کہ شروع کرنے والے ہیں ٹائگر ورسیس پتھان کے بعد اپر امید لگائی جا سکتی ہے کہ اس فلم کو اب یہاں پر ڈیٹ دو سال تو پڑے ہی ہوئے ہیں تو جیسا کہ دوستو اب یہاں پر کافی جلدی اس فلم کی انانوسمنٹ کے ساتھ ہی ہمیں اس فلم کے بارے میں اور بھی کافی ساری اپ ڈیٹس جاننے کو ملنے والی ہے تو دوستو آپ یہاں پر ٹائگر شو آف اور پرباز کے جوڑی کو ایک ساتھ ایک فلم میں دیکھنے کے لیے یہاں پر کتنے زیادہ ایکسائٹیڈا اور اس فلم میں ویلن کے طور پر آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹس میں بتائیں ساتھی ایسی فلموں سے جوڑی اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شئر کومنٹس ضرور کریں